مرزا صاحب نے اس کا جواب دیا مرزا صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں میں مولا تاریخ جمیل صاحب حفیظہ اللہ تعالی سے کئی معاملات میں اختلاف رکھتا ہوں لیکن اس معاملے میں جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ تاریخ جمیل صاحب نے کون کون سی باتیں کی ہیں اور وہ کیسے درست اور ٹھیک ہیں خود مرزا صاحب کیا اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو انہوں نے کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من کنتو مولاہ فعلی مولاہ جامعہ تنویسی بغیرہ کی حدیث ہے کہ جس کا میں مولا ہوں من کنتو مولاہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تو نہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا ابو بکر مولا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو نہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں عمر اس کا مولا ہے یہ تو خصوصیت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف انہیں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ظاہر ہے جس کی خصوصیت ہے پھر اسی کے ساتھ اس کا اطلاق بھی ہوگا وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کہنا چاہیے حضرت علی نہیں کہنا چاہیے یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے ہمیں مولا علی کہنا چاہیے ہر صحابی کی بازے خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں آپ نے وہ بکر سب سے بڑی ہستی ہیں صحابہ ان کو نہیں آپ نے کہا کہ تو جنت میں میرے آگے آگے چلتا ہے بلال کو کہا کیا بات ہے جب جنت میں جاتا ہوں مجھ سے آگے آگے چلتا نظر آتا ہے جزوی فضیلت تو سب سے پہلے ایک ٹیکنیکلی بات بلکل آسان عام فہم بات ہر انسان کو سمجھا جائے گی کہ کتنی بڑی خطہ ہے تھوڑا سا بھی عقل سے اگر کام لیا جاتا ہے صرف عقل سے شریعت و دور کی بات ہے دیگر دلائل اور نصوص دور کی بات ہیں صرف عقل سے اگر کام لیا جاتا تو یہی حدیث انہیں بتا دیتی کہ ان کا موقف بالکل غلط ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مولا کہنا چاہیے حضرت نہیں کہنا چاہیے یا کوئی اور لفظ نہیں کہنا چاہیے مولا ہی کہنا چاہیے اور پھر یہ ان کی خصوصیت ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے تو ہم پوچھتے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب سے پہلے اور پھر مرزا انجینئر محمد علی صاحب سے کہ آپ نے یہ جو مان لیا کہ یہ خصوصیت ہے تو یہ خصوصیت پھر کیسے ہوئی جی اس حدیث کا پہلا ٹکڑا آپ نے ٹھکرا دیا اور اس کا انکار کر دیا عملا اس پر تو عمل نہیں کیا مان کن تو مولا ہو اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مولا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی خصوصیت ہے اور ان کے ساتھ یہی لفظ بولنا چاہیے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلولا یہی لفظ بولنا چاہیے اور یہ آپ کی بلولا خصوصیت ہے کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کا ٹکڑا تو بعد میں ہے جس میں ان کو مولا کہا گیا پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کن تو مولا ہو جس کا میں مولا ہوں مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مولا ہیں مومنوں کے اور علی رضی اللہ عنہ بھی مولا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تارک جمیل صاحب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہنا چاہیے کہ صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے دونوں کے ساتھ مولا کا لفظ بولنا چاہیے نہ کہ صرف علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ میں صحیح حدیث میں یہ صحیح بخاری کی 2699 نمبر 2699 اسی طرح 4251 نمبر 4251 نمبر حدیث اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ اور سیدنا زید رضی اللہ عنہ تین صحابہ اکرام ہیں تین کے بارے میں کچھ فرمایا ہے اب وہ کیا ہے میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں صحیح بخاری کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا انت مننی وانا منکا آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں یعنی یہ محبت اور رشتہ داری اور قرابت کا یہ اظہار ہے اور یہ کئی اور صحابہ اکرام کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے مطلب محبت کا اظہار ہے قربت کا اظہار ہے مودد کا اظہار ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے دوسرے نمبر پر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ تھے میں اس کا سیاک کونٹیکسٹ بیان نہیں کہوں گا کیونکہ وہ کافی لمبی بات ہو جائے گی رضی اللہ عنہ سے آپ نے ارشار فرمایا اشبحت خلقی و خلقی آپ تو شکل و صورت میں بھی اور اخلاق میں بھی میرے سے مشابہ ہیں ایک تسلی کے لئے انہیں بھی آپ نے یہ ارشار فرمایا اور آپ نے ساتھ تعلق کا اظہار کرنے کے لئے یہ آپ نے ارشار فرمایا اور سیدنا زیر بن حرصہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے یہ ارشار فرمایا انت اخونا و مولانا انت اخونا و مولانا آپ ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارے مولا بھی ہیں تو مولانا یہ لفظ سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا خیال ہے پھر یہ لسٹ تھوڑی وسیع نہیں کر لینی چاہیے کہ یہ مولا کا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خاص ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خاص ہے اور سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی خاص ہے اور پھر اور بھی اس لسٹ کو وسیع کیا جائے تو سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لفظ آپ نے ارشاد نہیں فرمایا فرمایا من کنتو مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نصبر کر کے فرمایا مولانا انتخونا و مولانا زید آپ ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارے مولا بھی ہیں تو کیا خیال ہے کہ یہ لفظ سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بالاولہ خاص نہیں ہونا چاہیے اور پھر مولا علی کے ساتھ مولا زید نہیں کہنا چاہیے تو کتنی بڑی یہ ناسمجھی کی بات ہے نرم الفاظ میں بات میں کروں گا ناسمجھی کی بات ہے اور وہ فکر ہی نہیں کیا گیا ایک بات کرنے کے لیے بس یہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یہ بات کر رہا ہوں اور مولانا تارک جمیل صاحب کہتے ہیں کہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ حضرت علی نہیں بلکہ مولا علی کہنا چاہیے یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے ہمیں مولا علی کہنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی اس سے پہلے تارک جمیل صاحب تو اس حوالے سے قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں ان کی مخالفت ہی کرتے رہے کیونکہ ان کے بقول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے مولا کو علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ اور یہ ان کی خصوصیت ہے تو گیا باقی ساری زندگی جو ان کی گزشتہ گزری ہے مولانا تارک جمیل صاحب کی وہ اس حوالے سے کتاہی کرتے رہے ہیں اور اس حدیث کی خلاف ورزی ہی کرتے رہے ہیں اب انہیں سمجھ آئی ہے اور پھر یہ بات تو دور تک چلی جائے گی کہ اکابر علماء دیوباند جن کے خوشہ چین آئے گی کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے اس بات کا بھی اظہار کر دیا ہے اور اس بات کو بھی انہوں نے علالی اعلان کہہ دیا ہے ممبر پر کہ ہمارے بزرگ بھی اس حوالے سے کتاہی کا شکار رہے ہیں لیکن یہاں سوال صرف اتنا ہے کہ کیا علماء دیوباند بھی اس سے بالکل یہ اکثر نواقف تھے انہوں نے کیوں نہ اس بات کو سمجھ لیا یہ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ تارک جمیل صاحب کو سب سے پہلے اس امت میں سمجھ آئی ہے اس سے پہلے تو اہل سنت میں سے کوئی بھی بزرگ ایسا نہیں گزرا جس نے کہا ہو کہ لفظ مولا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے اور آپ کے ساتھ یہی بولنا چاہیے حضرت یا کوئی اور لفظ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے تو یہ مولانا تارک جمیل صاحب کی اتنی بڑی خطہ ہے اور پھر انجینئر صاحب نے بھی کہا کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب ٹھیک ہی کہا ہے حالانکہ جو مانا کیا ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے وہ بھی غلط کیا ہے مولانا تارک جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہاں فعلی مولا ہو علی اس کے مولا ہے مولا سے مانا دوست نہیں ہے محبوب نہیں ہے بلکہ اس کا مانا ہے سید اور سردار سردار ہے سردار مانا ہے اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا سردار جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں اور یہ معنی وہ ہے جو اہلِ تشیع کرتے ہیں روافظ جو کرتے ہیں کہ من کنتو مولاہ فعلیم مولاہ جس کا میں سردار اور حاکم اور والی ہوں اس کا جو میرے بعد سردار اور حاکم اور والی علی رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے مطلب یہ کہ وہ خلیفہ بلا فصل کہنا چاہتے ہیں اور مولانا تاریخ جمعیل صاحب بڑے کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ شیعہ جو مولاہ علی کہتے ہیں وہ بلکل صحیح کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولاہ علی وہ صحیح کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِرَاجِونَ شیعہ تو خلیفہ بلا فصل سمجھ کر مولاہ علی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح کیسے ہو گئے مولانا تاریخ جمعیل صاحب سے بھی سوال ہے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی یہ سوال ہے کہ شیعہ مولاہ علی کہنے میں صحیح کیسے ہو گئے حالانکہ ان کا تو سب کو معلوم ہے کہ وہ مولاہ سے مراد خلیفہ بلا فصل لیتے ہیں تو یہ معنی ہی سرے سے جو مولانا تاریخ جمعیل صاحب نے کرنے کی کوشش کی ہے وہ غلط ہے اور جو صالح صالحین معنی کرتے رہے ہیں اس کو مولانا تاریخ جمعیل صاحب کہتے ہیں یہ معنی ہے ہی نہیں اب میں صرف دو حوالے یہاں دوں گا ایک تو لغوی امام ہے امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی بہت مشہور و معروف امام ہے لغت کے اور انہوں نے حدیث کی لغت لکھی حدیث کی لغت حدیث میں جو اس طرح کے الفاظ آئے ہیں ان کا معنی مفہوم کیا ہے انہوں نے واضح کیا ہے تو انہایہ ان کی کتاب ہے فی غریب الحدیث والاسر حدیث کے ایسے الفاظ جو تھوڑے مشکل ہیں یا ایسے اہام الفاظ ہیں جن کی شرع کرنا وہ ضروری تھا تو انہوں نے ان کی شرع کر کے بتائی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں حدیث میں تو مولا کا لفظ بہت دفعہ آیا ہے یہ بہت سارے معانی پر یہ لفظ استعمال کیا جاتے ہیں اس کے بہت سارے معانی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کچھ معانی یہ ہیں رب بھی اس کا معانی ہے مالک بھی اس کا معانی ہے سید سردار بھی اس کا معانی ہے منعم انعام کرنے والا کسی پر احسان کرنے والا یہ بھی مولا کا معانی ہے معتق آزاد کرنے والا جو مالک تھا کسی غلام کا اس نے اسے آزاد کر دیا اس کو بھی کہتے ہیں ان ناصر مددگار کو بھی کہتے ہیں محب محبت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں تابع فرمہ برداری کرنے والے کو بھی کہتے ہیں ایبن علام چچا کے بیٹے کو بھی کہتے ہیں حلیف جس سے معاہدہ ہو اس کو بھی کہتے ہیں اسی طرح رشتداروں کو غلام کو آزاد کردہ غلام کو اور جس پر آپ کوئی احسان کر رہے ہیں جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کو بھی جو مختلف معانی اس کے انہوں نے بیان کی ہے بہت سارے معانی ہیں کہتے ہیں وقت تختالف و مسادر و حاضر الاسما یہ جو مولا کا لفظ آیا اس کے مسادر مختلف ہیں یہ کبھی الولایہ سے ہوتا ہے الولایہ بالفتح واو کے اوپر فتح ایک ہے ولایت ایک ہے ولایت ان دونوں میں فرق ہے تو ولایت سے ہوتا ہے واو کے فتح واو کے زبر کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے نسب میں کسی کے ساتھ تعلق رکھنا یا نصرت و تائید کرنا یا پھر کسی کا کسی کو آزاد کرنا تو مولا میں یہ معنی اس وقت آتے ہیں یعنی اسم فائل کا معنی بھی اسم مفعول کا معنی دونوں اس میں آ جاتے ہیں ولایت میں جب ہو تو ولایت جو کسرہ کے ساتھ ہے واو کے نیچے زیر اس کا معنی کہتے ہیں یہ سردار امارت سے حاکم اس کا معنی میں آتا ہے اور اسی طرح اللفظ ہے الولا واو کے زبر کے ساتھ الولاؤ جب اس سے وہ مشتق ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ایسا غلام جس کو آزاد کیا گیا ہو اس کو مولا کہا جاتا ہے اور الموالات سے جب یہ مشتق ہو الموالات باب مفعالہ ہو موالات تو وال القومہ انہوں نے مثال دی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی قوم سے محبت رکھنا کسی قوم سے انس رکھنا ومنہ الحدیث وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معنی ہے کسی قوم سے محبت رکھنے والا تو مولا کا یہ معنی یہ اس حدیث میں ہے من کنتو مولا ہو فعلیم مولا محبت رکھنے کا معنی جس کا میں مولا ہوں یعنی جو مجھ سے محبت رکھتا ہے فعلیم مولا ہو علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس کے بھی محبوب ہونے چاہیے اگر میں محبوب ہوں تو علی بھی محبوب ہونے چاہیے جس کو مجھ سے محبت ہے اسے علی رضی اللہ تعالیٰ نہ اسے بھی محبت ہونی چاہیے یہ ہے اصل معنی دوست محبوب کا معنی جس کا رد کر دیا مولانا تارک جمیل صاحب نے اور ایک محدث کا حوالہ بھی دے دوں امام بحقی رحمت اللہ علیہ الاتقاد رحمی کتاب میں لکھتے ہیں یعنی عقیدہ کی کتاب ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ کی اس میں وہ فرماتے ہیں فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کا اپنے ساتھ خصوصی تعلق ذکر کرتے اپنے ساتھ آپ علی رضی اللہ عنہ کی محبت ذکر کرتے اور لوگوں کو بھی ترقیب دیتے کہ وہ بھی علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھیں یعنی جس طرح میرا ایک خصوصی تعلق ہے میری محبت ہے علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح لوگوں کی بھی مسلمانوں کی بھی محبت علی رضی اللہ عنہ سے ہونی چاہیے اور آپ کے حوالے سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی بغض نہیں ہونا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كُنتُو وَلِجَّهُ فَعَلِيُّن وَلِجَّهُ یہ بعض روایات میں الفاظ اس طرح بھی ہیں جس کا میں ولی ہوں علی اس کا بھی ولی ہونا چاہیے اور بعض روایات میں یہ اور پھر آگے اس کے الفاظ ہیں اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ اور جو علی سے نفرت رکھے تو اس سے نفرت کر تو یہ الفاظ کتنے واضح ہیں بتا رہے ہیں کہ یہاں کیا مراد ہے یہاں مولا کا لفظ کوئی نام بن کر جو کسی کے ساتھ خاص ہو ایسا نہیں آیا بلکہ محبت لوگوں کو کرنے کی ترغیب دینے کے لئے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں وَالْمُرَادُ بِهِ وَلَا الْإِسْلَامِ وَمَا وَدَّتُهُ اور علی رضی اللہ عنہ کو جو مولا کہا گیا کہ علی اس کے مولا ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمانوں میں آپس میں محبت ہوتی وہ علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے مسلمانوں کو کہا گیا وہ فرماتے ہیں وَالَيُوَالِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضَن مسلمانوں کے لئے یہ لازم ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں نفرت بغض کینا ختم کریں وَلَا يُعَادِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضَن اور مسلمانوں پر یہ بھی لازم ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھیں تو وَهُوَ فِي مَعْنَا مَا ثَابَتَ آنَا عَلِيِّنَ رضی اللہ عنہ وَانَهُ قَال وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہی معنہ بیان کیا گیا ہے کہ جسے مجھ سے محبت ہے اسے علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت ہونی چاہیے تو وہ فرماتے ہیں یہی معنہ دوسری حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لَا يُحِبُنِي لَا مُؤْمِنُن وَلَا يُبْغِدُنِي لَا مُنَافِقُن یہ ایک روایت اس کے سنت پر یہاں بحث نہیں ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس حدیث میں معنہ آیا ہے وہی اس حدیث میں ہے مَنْ كُنْتُ مَوْلَا وَفَالِي يُمْ مَوْلَا وَالِي تو یہ تھی اصل بات کہ مولانا تارک جمیل صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ معنہ دوست والا یا محبوب والا معنہ درست نہیں ہے بلکہ معنہ کیا ہے سردار اور آقا اور حاکم تو یہ تو شیعہ یہ معنہ کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نحوی خلیفہ بلا فصل ہیں اس پر یہ دلیل ہے تو یہ بالکل یہ غلط معنہ ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے اس حوالے سے اپنے بزرگوں سے بھی مشورہ نہیں کیا وہ علماء دیوبند کو ہی پڑھ لیتے تو شاید ان کی یہ خطہ جو ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے اور وہ ایسی بات ممبر پر نہ کہتے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں لوگوں کے چہرے مختلف ہو رہے ہیں متغیر ہو رہے ہیں اور وہ بیچینی سی محسوس کر رہے ہیں یہ سن کر میری باتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبند میں پہلے یہ باتیں اس طرح نہیں ہوتی تو مولانا تارک جمیل صاحب نے ایک بنیاد رکھی ہے دیوبند میں بھی اس طرح کی خرافات کو ڈالنے کی شیعوں کو مطلب حق پر باور کروانے کی خلیفہ بلا فصل کہنے میں بھی